موسیقی 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 سارے دوستان بہت شکریہ کہ آج ربی الاول دی مناسبت دنال اس نشست ہے تمام کیتا گیا اور توڑے سامین اور ناظرین تک کہ اس سلسلی دن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جمیل جیڑا انہوں کرن دی توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرمائے جی میں تسی آپ نے افتتائی فرمایا نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا جیڑا یہ بھی ایک فضیلت ہے میں ایسے ایک اور اینگل جیڑا اپنے سامین اور ناظرین تک مہچانا چاہا مانگا کہ یہ جیڑا ذکر کرنا ہے خاص طورت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا یہ خود اللہ رب العزت دی اپنی پاکیزہ سنت ہے سبحان اللہ اللہ خود ذاکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اللہ نے اپنے لئے اتنا مستقل عمل قرار دیتا ہے کہ خود اپنی صفت اپنا نا ذاکر رکھ لیا اور قرآن پاک دی یہ جیڑی آیت درود ہے بنیائی طورت ہے اے خود اللہ دی طرف اپنی ساری مخلوقات دی طرف ایک پیغام ہے یہ جیڑا ذکر تو سی کرنے جا رہے ہو جیڑا درود دی شکل اچھا ہے حضور دے احوال دی شکل اچھا ہے حضور دے معاملات دی شکل اچھا ہے یہ سارے دسارہ اللہ رب العزت عبدالعباد تو ایک کردہ آ رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ کردہ رہے گا کردہ رہے گا اس ٹائم تک کائنات دا خالق مالک رب بھی کر رہے ہیں اور اگر سن رہے ہیں تو اس درجے تب ہی اسی وہ عمل کر رہے ہیں جڑا میرے رب کریم دا پسندی دا عمل ہے تو نتیجہ تاں یہ ذکر جڑا ہر حوالے دن آلے خیر دا اور فضیلت دا ذریعے چنانچہ جو جو بندہ اس ذکر اس کسرت دا احتمام کرنا شروع کر دن دا ہے مستقل اپنی زندگی دا حصہ بنانا شروع کر دا ہے انہی دیر تک جنہی دیر تک کوئی شخص درود پڑھ رہے ہیں اللہ اپنے سارے معاملات تو توجہ اٹھا کے اس شخص نو اپنے توجہ دے اندر لے لیں دے او دی طرف اپنے خاص رحمت در رخ کر دیں دے اور جس وقت تک وہ ذکر جڑ رہن دے اس وقت تک اللہ دے ہاں اللہ دی توجہ دے ذریعہ بنے ہون دے اللہ دی رحمت دے ذریعہ بنے ہون دے اللہ دی طرف برکتہ نزول ہو رہے ہون دے اور فرشتے حسرت کر رہے ہون دن کہ ایک ایسا خوش نصیب آدمی ہے جڑا بالکل ایک عام درجہ دا بندہ ہے جڑے عامالچ اس طرح کوئی اعلیٰ چیز نظر آنا لی نہیں ہے جڑے معاملات جو کوئی ہو رہا ایسی خیرہ لیگل موجود نہیں لیکن ایسا شرف دیکھو کہ انہیں ایک ایسا ذکر اختیار کر لے جس ذکر تو بعد اللہ دی ساری رحمت دی طرف متوجہ ہوگی سبحان اللہ اللہ دی ساری مغفرت دی دروازے دی طرف کھلنا شروع ہوگی اور میرے کریم رب یہ ذکر اتنا پسند ہے کہ اللہ اس بندے دی نال جنہی بھی انہیں اللہ دی نال بے باقی کر رکھی ہوئے جتنی کو اپنے عمال دی بنیاد تھا اپنے نامہ عمال کسیف کر چکا ہوئے میلہ کر چکا ہوئے گندہ کر چکا ہوئے جی لوگ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح بارش کسی شیشے دے ہوتے ہیں آئینے دے ہوتے ہیں پہی گرد نو دھونا شروع کر دیں دی کسی طرح ہے ذکر جیڑا اس دل نو صاف کرنا شروع کر دیں دی حکی نہیں ذکر جیڑا ہے اپنے جگہ دے دی اپنے ایک برکت ہے اللہ تعالیٰ اس تا استقامت دے اور انہوں ساڑی زندگی دا مستقل معمول بڑھائے ربی اللہ اول دے والے اللہ تو اسی گل کیتی سب تو پہلے تھے میں سارے سامین اور ناظرین نو اپنی طرف ہو ماہ ملاد جنہوں اسی ربی الاول بھی کہنے ہیں اور جنہوں ربی نور بھی کیا جانتا ہے اور جنہوں ربی الرحمت بھی کہنے ہیں بے شک بے شک کیونکہ ربی کہنے وہ اس مہینے دی میں مبارک بات پیش کرنا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت بھرے مہینے دی ہیں جنہیں برکت ہیں انہوں نے سمیٹن دی توفیق دے آمین سیندہ اس طرح اللہ درجہ تے اکرام کرنے توفیق اطاف فرما ہے جس درجہ تے اکرام اس مہینے دا حق بندے ربی الاول ربی کہنے ہیں عربی زبان بہار نو بہار تو مراد کسی چیز دا بھی اروج بے شک آپ نے پیک تے جنہیں پیک تے ربی الاول دا مطلب ہے کہ انسانی تاریخ بے شک اس تو پہلے ظاہری بہاراں بہت ساری آنیاں ہیں لیکن جنہیں اس کائنات حقیقی مستقل اور دائمی بہار ہے جس بہار دا ایک سرہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی صورت اچھے اس لمحے دے نال منسلک اور دوسرا سلسلہ حضور دے منن آلین دی جنت دے اندر مستقل سکونت نال وابست ہے اللہ اللہ جس پورے فیض دا نار ربی الاول سی تے کہنے اور رسول اللہ جس طرح علامہ حجر اسکلانی نے بڑی خوبصورت گال لکھتی انہوں نے کسی نے پوچھے کہ ربی الاول کتنا عرصہ رہن دے تو انہوں نے پتہ ہے صوفیہ صاحبہ نے دل ہونا دی اپنی گل ہو دی انہوں نے کیا حضور دی پیدائش تو لے کے حضور دی قیامت حضور دی رفاقت تک ہر لمحہ جڑا ان ربی الاول ہے اللہ حکم کیونکہ کیسی ہستی کائنات ہی تشریف لے آئی ہے جس ہستی دے آن تو بعد ان خزان دا کوئی امکان نہیں ان کسی دی اپنی سیاہ بختیو دے دل دا میلہ ہونا انہوں خزانہ لہم کنار کر دے خزان دے قریب کر دے تو تو ہو سکتا ہے ورنہ اللہ نے اپنی رحمت دے سارے دروازے جڑے نو انسانہ ہی طرف اپنی مخلوقات ہی طرف کھول دیتے ہیں ربی الاول نو اس آس تیسی ربی الاول بھی کہنے اور ربی اور نور بھی کہنے ہیں کیونکہ جتنے نور وہ ہدایت دی شکل چن رہنمائی دی شکل چن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود بابرکت دی شکل اچھے خونہ سارے ہیں دا نزول جڑا ویسے مہینے دے اندر ہونے اللہ دی مخلوق تک اللہ دی رحمت بھی اسے مہینے جڑیوں دے دروازے مستقل بنیادہ تکھولے امام حجر اسکلانی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی ربی الاول دے متعلق وہ کہنے دے ان کے بہارہ انت اس تو پہلے بھی سن لیکن جلہ اللہ کسے تو خوش ہوندہ سی کسے نبی دی پیروی کر دیں کسے بندے نو دیکھ دا سی اس بستی تا اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیں دا سی لیکن جس ٹائم تا نبی دے جان تو بعد امت دوبارہ اپنی پرانی سابکا روشت چلی جاندی سی یعنی دوبارہ گناہ اختیار کر لیندی سی شیر کرنا شروع کر لیندی سی اپنے معاملات اج معاملات اج دوبارہ محل لیندی سی اللہ انہ تو رحمت دی بھار واپس لیندی سی اور آپ فرمان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد ایک اجاز ہے اس مہینے دن آر وابستہ ایک مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک موجز ہے کہ رہتی دنیا تک ان کوئی کتنی ہی بغاوت کیوں نہ کر لیں لیکن اللہ حضور نو بھیج کے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے اس تو بعد بندیاں دے اتا اپنی رحمت دا دروازہ بند کرن دا نہ بند کرن دا ایک اعلان کر دیتا اعلان کر دیتا اور پھر دیو دلیلیں دیں دیں کہ پہلی امتان دے اندر جلہ کوئی اپنے نبی دے پیغام دی تو بغاوت کر دا سی انہ دے چہرے دے ہوتا انہ دے نام آمال لکھ دیتے جاندے سن اگر کوئی شخص گناہ کر دا سی تو دی پیشانی تو لکھیا نظر آ جاندے سی انہ دے یہ شکلہ بدل جاندے سن انہوں نے دے معاملات چلا دیتا فوازہ بانا شروع ہو جاندے سی آپ لکھ دیں ان کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود بابرکت دا حضور دی میلا دے بابرکت دا اے فیض ہے کہ ہن کوئی کتنی بغاوت کیوں نہ کر لے اللہ انہوں پر دا پوشی فرمان دے سبحان اللہ ایک رحمت دے دروازہ توبہ دی شکل ہے اس وقت تک اس تک کھلا رہن دے جس وقت تک او دی شہرک دے ہوتا ہے اس وقت تک دلی رحمت دروازہ کھلا رہن دے یقین انہیں ایک بہت بڑی سعادت دی گل ہے ربی اللہ وال دے والے نال ایک گل میں ہور اپنے سامین اور ناظرین نال شیئر کرنا چاہیں گا جنہیں نسبتاً منفرد گل ہے کیونکہ میرا زوق میں ایک سیرد طالب علمہ دنیا بھارے سیرد دے والے نال آنا جانا رہن دے اور اللہ تعالیٰ نے بس ای ڈیوٹی لائی ہے میں ربی اللہ وال نو جی لے دیکھ دے ویسے تھے عزتہ اور بشارتہ تقسیم کرنا علی رسول نے کائنات دی ہر شہنو عزت اتا کی تھی حضور دنال وابستہ ایک لمحے آستا بھی حضور دے قریب رہی ہے حضور نے اس نو منفرد اور لافانی عزت آتا کر زمانوں مکان دی قید اور ادھا جڑا اثر ہے اس تو پاک ہو گئی ہے انہیں تو محفوظ کر لیتا گئے حضور نے ہر مہینے نو کچھ عزت آتا کی تھی جس طرح رمضان کچھ ایسے معاملات تو اللہ نے اس مہینے نو عزت اتا کر دی محرم دی نال ان باقی اور لیکن بڑی دیانت دی نال اور ایک تیزیاتی نگاہ نال میں کہتے ہیں کہ جنیاں منفرد عزتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت اور تعلق نال ربی الاول شریف نو حاصلن کسے اور مہینے نو نہیں حاصلن اور میری یہ تحقیق کہن دی ہے طالب المانہ کے پانچ ایسیاں منفرد عزتان جنیاں کسے اور مہینے نو حضور دی نسبت نالحاصل نہیں سبحان اللہ جی پانچ ایسیاں منفرد عزتان مثلا کسی بھی شخصیت دی جلا سی بائیوگرافی پڑھنا شروع کر دیا سوان عمری پڑھنا شروع کر دیا اس ہستی دی بارے جاننا شروع کر دیا پہلا تصور ساڑھے زینے سے آندا ہے کہ اے ہستی قدم پیدا ہوئی پیدائش انسان دی زندگی دی بڑا اہم دن ہوتا ہے اہم دن ہوتا ہے پھر ایک آدمی دا دنیا تو جانا جڑا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے وہ دا وسال وہ دا وفات وہ دا دنیا تو منتقل ہونا جنور فیام بچہ اسی انتقال کہنے ہیں اس جان تو اگلے جان شفٹ ہونا یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے یعنی کسے شخص دی شخصیت دا مطالعہ کرنے چھ اس دن دی اہمیت تو انکار نہیں کیتا جا سا ہے جی بلکل اسی دیکھ دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش بھی اس مہینے چھے اور وسال بھی زور دا ایسے مہینے چھے بے شک بلکل سے دو نسبت ہے اس مہینے دن آل ہو گئی تیسری نسبت بڑی منفرد ہے انبیاء و مرسلین دیجے اللہ سی زندگی ہیں نظر دوڑانے ہیں مطالعہ کر دیں نبی تو پیدائش ہی نبی ہوندہ ہے اور عالمِ ارواح چودہ انتخاب کر لیتا گیا ہوندہ ہے اس مہینے دا سب تو بہترین آدمی اللہ انہوں نبی دیتا اور تا منتخب فرمان دے اور یہ فیصلے بہت پہلے ہو چکی ہوندہ ہیں جس طرح قرآن پاک چلہ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو لوگ وعدہ لیا عالمِ ارواح چودہ دا مطلب ہے کہ او روح ہاں جنہوں اس مجمع چکٹھی ہیں انہوں نبی قرار دیتا جا چکا سی انہوں دا فیصلہ ہو چکا سی اس آستاسی کہنے ہیں کہ امت دا ایمان ہے کہ نبی جڑے نو پیدائشی نبی ہونے اس یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی تھی زندگی سب تو اہم دن وہ ہوندہ ہے جس دن اللہ براہ راست اپنی وئی لکاف کردہ ہونے اپنی وئی لکاف کردہ ہونے اپنی وئی دا نزول کردہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تا سن قرآن پاک جو میں دست ہے کہ رمضان اچھ اللہ نے مکمل حضور تجڑہ قرآن پاک ہے نا یعنی اللہ دی براہ راست وئی جڑی ویسے تو میرے کریم آقا دی ہر گلنو اللہ نے وئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دا ایسا منفرد جاز ہے میرا اللہ فرماندہ ہے میرا رسول اگر چپ رہن بولے تد بھی وئیے چپ رہے تد بھی وئی میرا رسول جلال فرمائے تد بھی وئی دا حصہ ہوندہ ہے تبسم فرمائے سرحان اللہ حضور دی ہے کہ اسے حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیونکہ ایک ایسا نمونہ حیات اللہ نے کائنات حصہ چھوڑنا سی تو اس نمونہ حیات دا ہر لمحہ جڑ ہے وہ اللہ نے اپنی پاکیزہ پناہ جلتے ہیں اسے حصہ مظفر وارچی نے کہا ہے نا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر لمحہ جڑا وئی دا اسے حصہ ہے قرآن مجید جڑی براہ راست وئی ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دے نزول دا جڑا عمل ہے تن دفعہ ہوئے ایک دفعہ عالم ارواج اللہ نے براہ راست پورا قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور اس دلیل سورہ رحمان دیوں ابتدائی دو آئیتاں جسے اللہ نے کہا ہے الرحمان اللہ ملقرآن رحمان وہ ہے جن نے قرآن دی تعلیم بیتی خالق الانسان انسان دا تیسری درجہ تذکر کی دے دا مطلب ہے اس وقت دا واقعہ جل جی انسان تخلیق نہیں ہوئے ایسی عالم ارواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو براہ راست اللہ نے دو بدو بٹھا کے قرآن پاک دی تعلیم دیتی یہ پہلا نزول سی پھر دوسرا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر دے براہ راست پورا مکمل قرآن اس ظاہری دنیا دے اندر اللہ نے نزول فرمایا اور تیسرا ہوئے جیڑا جستا جستا حضور دیا ساریاں داوا نو محفوظ کرنا ستا اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر موقع دی مناسب دن القرآن نو اتارے تو میں ارز کر رہا ہے کہ کسی نبی دی زندگی دا ایک سب تو اہم واقعہ بطور نبی اندر ہے جس دن اللہ او دے قلب دتے براہ راست اپنی جیڑا ہدایت نام ہے انہوں جاری کرنا شروع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی غارِ حراج اترن علیہ آیاتن او بھی ربیل اول دے مہینے چترن سبحان اللہ یعنی قرآن پاک رمضان شریف اللہ کہند ہے او مکمل قرآن دے اترن لیکن جیڑا اپتدائیہ جیڑا ہے یعنی یک مش جیڑا اترن او رمضان شریف دے اندر اترن اور انہاں ظل اللہ فیلہ اللہ تلکدر اللہ جیڑا ماملہ لیکن جیڑا ایک پہلی آیاتن قرآن پاک دی یعنی وحیدہ بازابتہ آغاز جیڑا ہے او بھی ربیل اول شریف چھوئے سبحان اللہ پیدائش وصال اور وحیدہ نزول اتنوں ربیل اول شریف نالوابستہ ہیں ایک چوتھا عمل جیڑا بڑا ہی انسانی زندگی اہم ہوندہ ہے انبیاء و مرسلین دی زندگی بڑا اہم ہوندہ ہے او سے نظر آندہ ہے ایک ایسا عمل متواترہ جیڑا ہر نبی دی زندگی سے نظر آندہ ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس دے احوال اچھ او دی زندگی اے موڑنا آیا ہو اوکے او ہے ہجرت جی بلکل انسانی تاریخ جتنے انبیاء دے احوال محفوظ ہے اونا دی زندگی محفوظ ہے اسے باقی حالات واقعات واقعات زمانی مکانی طورتے تبدیلی ہیں لیکن وہی جس طرح لازم ہے ہر نبی دے قلب تو اتر دی اسے طرح حجرت بھی لازم ہے او دے احوال اچھ دیکھ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے اندر جیڑی حجرت ہے اللہ اکرد او دے لئی بھی اللہ نے اسی پاک مہینے دے انتخاب فرمایا جیڑی چوتھی فضیلت حضور دے زندگی چاہے وہ بھی ربی اللہ وال دے مہینے دے اللہ نے ربی اللہ والنو عزت دینی سی اللہ تے کسی دن دے بھی انتخاب کسی مہینے دے انتخاب کر سکتا اس مہینے دی عزت تاستہ اللہ نے اس مہینے دے انتخاب فرمایا انہوں پنجوی فضیلت ہو ہے جیڑی بہت سارے دلان دے اندر ایک راحت دے زریعہ بنے گی او دی طرف سیرت نگارہ دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی تو مطالعہ کرنا لوگوں دے کم توجہ گئی ہے جی او یہ ہے جناب کہ کسی بھی شخص دی زندگی اس نا نکاح جیڑا وہ بڑا اہم دن ہوندہ ہے نکاح دا جی بلکل یعنی ہر حوالے نال جی میں بھی وہ یادگار رہے لیکن وہ ایسا دن ہوندہ ہے جنہوں انسان اپنی زندگی چو مائنس نہیں کر سکتا اپنی انفرادیت ہوندی ہے اہمیت ہوندی ہے جو دا گانا تشخص ہوند ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا پہلا نکاح ہے نا جناب خطیعت القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم او دس ربیل اول نو ہے اس نسبت دن نال حضور دی پیدائش دی فضیلت جیڑی ہو بھی ربیل اول دی اسے چاہیے حضور دی وسال دا معاملہ جیڑا ہو بھی اسے چاہے حضور دی وہی دا معاملہ جیڑا ہو بھی دن نال وابستہ ہے حجرت دا بھی معاملہ دن نال وابستہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا پہلا نکاح ہے او دا جیڑا معاملہ ہے او دی نسبت اور فضیلت جڑیوں بھی اللہ نے ربی و رحمت ربی و نور ربی و لول دی نصیب جڑا اس حساب نہ تصور کر سکتے کہ اس مہینے دا ایک ایک آن ایک ایک لمح جڑا اور احمد نال برپور اللہ اکبر سبحان اللہ کیا خوبصورت تسی گلان کی تھی ہیں اور جڑے تسی پانچ چیزیں دسیاں نے بڑی اہم نے اور میرا خیال ہے کہ پردے تسی رنے لیکن اے وکے اینا چیزیں آج پتا چلے کچھ چیزیں کہ سارے جڑے معاملات نے جڑے تسی پانچ اہم چیزیں دسیاں نے ربی و لول شریف نالی جڑیاں چیزیں ربی و لول تسی جس طرح فرمایا کہ ایک ظاہر بہار اور روج داوے اور وہ دی وجہ بھی احسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ظاہری انسانی روپ تے وچھے آپ دا دنیا تشریف آوری آپ دی آپ دی تشریف آوری تو پہلا کچھ جڑے کچھ زمانہ جہلیت سی میں جاوانگا کہ ادھے تے بھی تسی تھوڑا جنا دسو اور پھر اس تو بعد اسی آپ دے ویلادتے با سعادت تالویہ وانگے اور پھر اسی ربی و لول شریف دے باقی جڑے فضائلے سی ہونے والوی جاوانگے میں جاوانگا کہ تھوڑا جنا ذرا دے تے دیکھو ربی و لول شریف تے سب تو نمائن ترین فضیلت اوہ تا یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا براہ راست ادھے بارج ایک بزرگ نے بڑی کمال گل کئی ہے انہوں نے کیا جی اے اوہ مہینہ ہے جی دے نصیب اچ اے فضیلت آئی اللہ نے اس کائنات دا مقصود اس کائنات دا سب تو وڈہ راز اپنی مخلوق نو اتا کیتے ہیں سبحانداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سب تو منفرد راز ہے سب تو غسین خواب اللہ دا اللہ خواب دے کرنے تو پاک ہے لیکن خواب بمثل سمجھن سمجھانا اللہ نے اس کائنات نو جس ایک اپنے اپنی ایک شاکار دے ظہور آستہ اس کائنات نو تخلیق کیتے ہیں اللہ جی دیشان نو اپنی مخلوق تظاہر کرن آستہ سارا نظام قائم کیتے ہیں اس راز نو اللہ نے اس مہینے چاپنی مخلوق دے حوالے کیتے ہیں اور اے جڑا سی اس نسبت دنال ربی اللہ علیہ وسلم سب تو نمائیہ ترین نسبت ہے اور ادہ تارف اور حوالہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا مہینہ سی اس نمائی ملاد کہنے ہیں ادھے بارے اگر اسی ملاد دی تاریخ جائی ہیں ملاد کہنے ہیں ملاد ولاد چو نکلے ہیں اور عربی چنو مولد کہنے ہیں جس طرح سی بہت ساریاں کتبہ احادیث اج دیکھ دیں ہیں کہ باقاعدہ طورت ہے محدثین نے باب ما جا فی مولد النبی دنان ترمزی شریف اچھا ہے بخاری باقی جگہ ترین باب قائم کی تے گئیں یعنی ایکسکلوسیولی مجھ دوستانو دیزینے سے اکثر سوال آ جاندہ ہے ملاد شریف جڑے کا دنوں منایا جا رہے ہیں تاریخ کسی پرانی ہے کنی پرانی ہے میں جزون انو ملاد جڑے آدھیہ کرتا جاؤں اسی دیکھ دیں کہ ملاد دی جڑی تاریخ ہیں اور یہ سوال بھی دن پیدا ہندہ ہے پھر سب تو پہلے کہ انہیں ملاد کیتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے میں جلدی تحقیقی جاننا ہے تو میرے تو ایک بڑی خوبصورت جڑی ہے حقیقت آشکار ہون دی ملاد دی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اس کائنات دی تاریخ پرانی ہے اور قرآن سے نیک ہے دیکھو نا سب تو مصد کا حوالہ جڑا ہے کسی چیز نو جانا نا اللہ او تساڑے لئے بطور مسلمان قرآن نہیں ہیں قرآن مجید قرآن دی گل حتمی گل ہے اسے کوئی اشکال نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کوئی شک دی گنجائش دی اور کوئی سوچن دی گل رہن دی نہیں ہے قرآن چو کوئی چیز مل جانا دی ہے جنہوں اسی نسے قرآنی کہنے ہیں تو پھر اس تو بعد دوسری طرف جڑا ہے نا دماغ علیران دی یا مزید تحقیق دی ضرورت نہیں ہے اتنی گل کافی ہے کہ اللہ نے جڑی اپنے محبوب دنال گفتگو کیتی ہے یہ او دائس ہے یہ او سچائی دائس ہے جنہوں اسی قرآن کہنے ہیں جنہوں اسی قرآن کہنے ہیں قرآن سے نہیں دست ہے کہ عالمِ عرواد اندر دو مجالس برپا ہوئے ہیں اسی اتمافل ملاد کردیں ملاد کیوں دے ملاد تو مراد او محفل جد اندر حضور دی ولادت دا ذکر کیتا جائے حضور دی آمد دا ذکر کیتا جائے حضور دے اوصاف اور کمالات بیان کیتے جائے جسے ذکر کیتا جا رہے ہیں انہوں اسی محفل ملاد کہنے ہیں یعنی ولادت دا تذکرہ جسے کیتا جائے عرف عام ہے جو انہوں محفل ملاد کہنے ہیں بشک انہوں تسے یہ دیکھو کہ قرآن دست ہے کہ اللہ نے عالمِ عرواد دو محفل برپا کیتی ہیں پہلی محفل اللہ نے کیتی اسے چلنا نے اپنیاں ساریاں روحاں نوں اکٹھا کر لیا اچھا ہے روحاں تم رات یہ بھی میں ذرا ایک علمی ذوق نال جڑے ساڑے سامین اور ناظرین سننا چاہتے ہیں انہوں تک میں گل پہنچانا چاہتے ہیں کہ روح جلہ قرآن پاک کے چلنا روح دا لفظ استعمال کرتا ہے اس تو مراد اللہ دی ساری مخلوقات شامل ہوگی ہیں یعنی ایک تو جاندار ہیں جنہ دی روح دا اسی تصور رکھ دے ہیں انسان ہیں جن ہیں جانور ہیں پرندے ہیں چرند پرندے ہیں ایک اللہ دی مخلوق دا او حصہ ہے جنہ دی بارج ساڑے زندہ ایک تصور بن گیا کہ شاید یہ جاندار نہیں ہیں جس طرح پہاڑ ہیں جس طرح کنکر ہیں جس طرح سمندر ہیں جس طرح یہ معاملات ہیں اللہ یہ کہندہ ہے کہ ساریاں جنہیں یہ چیزیں میرے یہ تخلیق کیتے ہیں انہیں دے اندر کسے نہیں کسے درجے دی اللہ نے جان رکھی وہ ساڑے اسے وہ نہیں ہوندی یعنی تصورش نہیں آرہی ہوندی اللہ قرآن اچھ فرمان دا ہے اللہ نے اپنی ساریاں روحوں کی تخلیق کیتے ہیں جنہیں انہوں نے سارے انہوں نے کٹھا کیتے ہیں عالمِ عروایچے عالمِ عروایچے پہلا جلسہ ہو رہے ہیں اور اللہ اسے اپنی ساری مخلوقات جسے نیک بھی شامل ہیں بد بھی شامل ہیں انسان، اہوان، جنات، چرند، پرند شجرات، حجرات سارے اسے موجود ہیں اور اللہ انہوں نے ایک سوال کر دے اللہ استو بی ربکم کہ میں تو اڑا رب نہیں ہیں اللہ قرآن اچھ کہنے دے سارے انہیں کیا کالو بھلا بے شک تو ہی ہیں اور کون ہو سکتے ہیں بے شک بھئی جنہیں جڑا خالق ہے جڑا مالک ہے جڑا وارث ہے بے شک انہ تنہ صفات تو جڑا متصفہ ہوتوں ہی ہیں بے شک اس حصے تو معبود ہیں کیونکہ انہ تنہ صفات دا تیرے تو علاوہ اور کوئی مستحق نہیں ہو سکتے ہیں بے شک اللہ قرآن اچھ کہنے دے ساریاں روح انہوں اکٹھا کرن تو بعد جل اللہ سوال کر دا ہے کہ مہت وڑا رب نہیں تو وہ کہنے دے بے شک تو ہی رب میں تیرے علاوہ کون ہو سکتے ہیں بے شک اچھے اسے ہی ساریاں روح ہیں شامل سن یہ پہلی مجلس ہے جدہ احوال قرآن ساڑھے تک پہنچا رہے ہیں انت سے یہ دیکھو کہ اوئی قرآن دوسرا احوال ساڑھے سامنے ایک اور مجلس تک پیان کرتے ہیں تو فوراں بعد ہی ایک اور مجلس ہو رہی ہے اوکیڑی مجلس سے اللہ کہنے دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے رسولو وقت یاد کرو جل اللہ سی ساریاں نبیاں روح کو لو محساق لیا موائدہ کرایا کم موائدہ کرایا انت سے دیکھو یہ دوسرا مجمع دوسری محفل ہے یہ دے اندر عام روح انہوں اللہ نے شامل نہیں کیتا یعنی حشرات حجرات درند چرند پرند انہوں ایک طرف رکھ دیو عام انسانہ اور عام جنات دی روح انہوں بھی شامل نہیں کیتا صرف نبیاں جیڑے اللہ نے انہوں دیا روح انہوں شامل کیتا تو سی تصور کرو کہ کتنی پاکیزہ محفل ہوئے گی جس دی اعتیاد دا تقاضی ہے اور کتنی خوشنصیب محفل ہوئے گی کہ جسے چلنا نے صرف نبیاں دی جیڑی اعلیٰ ترین اللہ دیا روحان مقدسانوں انہوں نے کٹا کیتا سبحان اللہ اور اس محفل دے اندر اللہ کی گل کر رہے ہیں کہندہ ہے کہ میں آئی توڑا کوئی ایک وعدہ لینہ چاہ رہے ہیں ساریاں روح متوجہ ہو گیا پروردگار تو مالک ہے خالق کے رازے کہ کی وعدہ لینہ چاہ رہے ہیں میرا رب کہندہ ہے کہ میرے الوادہ کرو کہ اگر تسی میرے رسول دا زمانہ پاؤ اگر کوئی ایسا بیلہ خوشنصیب لمحہ آ جائے کہ میرے رسول دا ظہور ظاہری ہو چکا ہوئے اور تسی اس زمانے چاہ موجود ہو تسی نہ صرف انہوں نے ایمان لیانا ہے بلکہ انہوں نے اپنی نصرت پیش کرنی سبحان اللہ اپنی مدد پیش کرنی اور یہ تھا ایک اور بہت خوبصورت نکتہ میرے استاد محترم سے زبیر شاہ صاحب علیہ رحمہ فرمایا کر دی یہ جڑا نصرت تا لفظ ہے مدد کرنا جدا عام ترجمہ سی لینے وہ کہہ دیں جلے آپ نے تو چھوٹے دی نصرت کرنی ہوئے تو مراد مدد ہوں اور جلے آپ نے تو درجے اچھ وڈے آدمی نصرت پیش کرنی ہوئے تو مددہ خدمت پیش کرنی سبحان اللہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہے وعدہ یہ لہ رہے ہے کہہ میرے نبیوں تو وڈی فضیلت میری ساری مخلوقات بڑی متبر ہے بڑی مسلم ہے اسے کوئی دور آئے نہیں تو اسی میری بہترین ترین مخلوق کو بہترین ارواد ہے اجتماع یعنی کائنات دا سب تو پاکیزہ اجتماع ہے جد اندر سامین انبیادیاں روحاں اور مخاطب کونہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت جیڑی سرابہ پاکیزگی بے شک اللہ انہوں کو لکی وعدہ لہرہا ہے کہ جس ٹائم تھے میرے رسول دا زمانہ اگر تسی پال ہو اے فضیلت ازت عزت ازمت وڈی زندگی کسے ٹائم تھا آ جائے تو انہوں نے ایمان بھی لیا رہا ہے اور نصرت دا مطلب کے کہ انہوں نے اپنی خدمت بھی پیش کرنی بے شک اے محفل کڑی سی اسے کی گفتگو ہوئی جیڑی میں توڑا سامنے بیان کی تھی یعنی اسے چھوزور دی آمد دا ہی ذکر ہے بے شک اس آستہ دنیا بھر دے سارے مفسرین اس گلتے متفق انہیں سائد دی زہل تھے کہ اے پہلا مجلس ملاد ہے جیڑی عالم ارواج اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے سلسلے آمد دے ذکر دے اللہ نے وعدہ لیا اور کیا کہ خالی وعدہ لیند اللہ نے اکتفاہ نہیں کی کیا تو اسی ایک دو سارے ایک دو جیتا ہے گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ پھر نبی نبیاں دے گواہ بن گئے بے شک کہ اگر حردہ دہمانہ مل گیا تو اسی تصور کرو نا کہ ایک معاشرہ عام آدمی اگر کوئی وعدہ کر لے تو ادھے بارش بھی ساڑھا اے گمان ہوند ہے کہ اپنی گال پوری کرے گا پھر ہوتا ہے اگر معاشرہ دا نامور آدمی اس تو زیادہ موزز آدمی زیادہ بزرگ آدمی اس تو زیادہ بہتر اور اچھی شورت اگر وہ گواہ ہو جائے تھے اور گل پکی ہو جائے اور گل پکی ہو گی تو اسی دیکھو اللہ نبیاں دے وعدہ کرن تو بعد اکتفاہ نہیں کر رہے پھر انہوں کہن دا ہے دوسرے نبیاں ایک دو جیتا گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ اور پھر اس گلتا بھی کافی نہیں پھر اللہ کہن دا ہے بے شک تسلیت میں ہے توسی معصومن الخطاہ ہو توالکلو جیڑھانا کوئی خطاہ ہون دی جیڑھی امکان نہیں لیکن میرا رب کیے کہن دا ہے توسی ایک دو جیتا گواہ ہو گئے گواہ ہی اتنی اللہ نو پسند ہے کہ اللہ کہن دا ہے ہون میں توسا سارے تا گواہ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وعد دیتا ہے اللہ اس تا گواہ ہو گئے کہ رسول اللہ اس وعد دیتا ہے آمد اگر تواڑی زندگی چھو جائے گی توسی رسول اللہ اس وعد دیتا ہے انہاں تا ایمان بھی لیاو گئے ایمان بھی لیا کیا ہو اور انہاں دی خدمت بھی آپ نے پیش کرو انہوں میں نہیں دس ہو کہ ایمان لیان تو بعد خدمت پیش کرنا کہ یہ یعنی مجبوری نال کیتا جائے گا یا خوشی نال کیتا جائے گا یقیناً خوشی نال کیتا جائے گا توسی یہ سمجھ لو کہ غلط اللہ نبی انہاں کر رہا ہے لیکن پیغام ساری رہتی دنیا تک دے انسان آستا کہ اچھا نکہ جدے زمانے جدے زمانے جبی حضور دا زمانہ محصر آ جائے جنہوں بھی شعور آ جائے جدی بھی اک کھل جائے غفلت دی اک کھل جائے اور انہوں پتہ چل جائے کہ میں حضور دے زمانہ رحمت اچھا جس طرح تسی اور میں زمانے چاہے سارا تو بعد آنا لے سارے لوگ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ جیڑا حضور دا زمانہ اس تو بعد حضور دے آن تو بعد پھر کوئی دکھ رہے ہی نہیں سارے دے یہ ہون جنہوں کہنے ربی المستقلہ ہوگی یہ ہمیشہ رہن علی بہار ہمیشہ رہن علی بہار ہوگی ماشاءاللہ کیا اچھا ہے اس دن دی نسبت دنال جس طرح انبیاء و مرسلین نے عالم ارواج اپنے رب دے نال اپنے رب دی سرپرستی اپنے رب دی موجودگی محفل ملاد منعقد کیتی ہے اسی طرح سی بھی سارے تبہک ہیں اپنے اپنے ذوق دے مطابق اپنے اپنے ماحول دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر کر رہے ہوں اور اگر گل چلے ود دے گی تو پھر میں تو اندر سنگا کہ نہ صرف ایک عالم ارواج معاملہ ہے بلکہ خود لے آئے آپ نے اپنے زمانے اچھوی انہ دی جڑی گفتگو سی انہ دی جڑی تبلیغ سی ادھا ایک مستقل حصہ علامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن نے فرمایا ہے سارے انبیاء دی تبلیغ دا پنجوہ حصہ کم مز کم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے ذکر نال وابستہ کوئی نبی ایسا نہیں آدم تو لیکن ہر نبی نو انتظار رہا کاش میں نو زمانہ میسر آجائے جسے جنور نے آجائے اچھا میں میسر نمی آیا میرے بعد آلے جڑی میری اولاد نو میسر آجائے میرے منن آلے میری امتی نو میسر آجائے اور ہر ایک نے خبردار کیتے حضرت یایہ اور حضرت ذکریہ دے الفاظ جڑی نو تاریخ ستارہ نیترہ چمک رہے انہوں نے کہا میرے نال بے شک تسی جو مرضی کرو جس ٹائم تھا حضرت یایہ دینال حضرت ذکریہ دینال انہوں نے صحبتاں اور تکلیفاں تو گزارے جا رہے سی تو انہوں نے کہے کیے انہوں نے کہے کہ بے شک میرے نال جو تسی کر لیا ہے غفلت دی وہی تو کر لیا ہے گمرائی دی وہی تو کر لیا ہے یہ تو جو ہو گیا ہو گیا کیا میرا توڑا معاملہ تا اللہ دی بارگاہ چاہے لیکن ایک گل خیال رکھنا ایک ایسا نبی آنال ہے جن اللہ دا محبوب ہے اللہ نے ساری کائنات تخلیق کی تھی اگر وہ توڑے درمیان آ جائے وہ دا زمانہ توڑا میسر آ جائے تو اسے جس طرح ظلم اور غفلت دا اظہار نہ کرنا ورنہ پھر واپسی دا کوئی رستہ نہیں رہے گا پھر ہمیشن لئے اللہ نے قرآن جوڑی وعید کی تھی نہ بجڑنا لیا گا جوڑی جہنم میں وہ پھر توڑا مستقل مسکل بنے جائے گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جڑا ذکر ہے حضور دی ملاد دا تذکر ہے اے تا ہر نبی دی تبلیغ دا مستقل حصہ ہے مستقل حصہ ہے اور کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملدا جی دی پانچ صفحے میں تو ایک دلچسپ سامینوں اور ناظرینوں دستا کہ افریقہ دے اندر ایک بزرگائے اللہ دے نبی سن اونا دی پانچ ورکیاں تا یعنی دس صفحے تم اپنی کل ٹوٹل تعلیمات انہوں دی زندگی ہے اچھا جی اور میں جو اس نے پڑھ رہا تھا میں عجیب خوشگوار حیرت ہوئی کہ او دے اندر بھی دھائی تین صفحے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر ہے سبحان اللہ پانچ صفحے مکمل اور انہ دے وچھ تین صفحے جڑے نیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی آمد دا تذکرہ جڑا اسے موجود کہ میں جو دس رہا ہوں اس اصل عزلی عبدی پیغام دا حصہ ہے جڑا اصل چاہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنی اور اگر اونا دے زمانہ ملے تھے تو اسی احتیاط کرنی ہر نبی نے اپنی امت کو لئی وعدہ لے یہ ملاد دا ذکر ہے حضور دی پیدائش دا حضور دے دنیا یہ تشریف لے آن دا ذکر یہ تا عالم اروات تو چل دا نظر آن دا ہے ہر نبی دی زندگی نظر آن دا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جلد ہی پہنچ دیا تھے اس تو بھی زیادہ خوبصورت اور بے مثال جڑے اور زیادہ نمائیاں واقعات سے نظر آن دے بے شک بے شک اور تاڑے اس نکتے تو خوبصورت گفتگو تو جو چیز ہی میں اپنے ناظرین و سامین تک ضرور پہنچا ہوا کہ آج اگر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد ہی منا رہے ہیں اور دا تمام کر رہے ہیں اے اسی اللہ اور دے جڑے نبی نے انبیاء کرام نے اسی انہا دے سنت پوری کر رہے ہیں بے شک تے الحمدللہ شکر اللہ پاک دا تے سر تسی فرمارے سو کے جڑے باقی انبیاء برگزی دا پیغمبر جڑے نے انہا نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمدہ ذکر کی تا آپ دا ملاد انہا نے بھی منایا اور آپ دیا گلہ اپنی امت نو دسیاں آنے نبی دے برے میں چاہا مانگا کہ کوشش اگر ہو بھی اپنے ٹائم نو مدے نظر رکھ دیا جو میں میں عرض کیتا ہے جو اچھے سیچک بڑی دلچسپ کر لے آدم علیہ السلام دی جڑی شریعت سی نا وہ بنیائی طورت صرف چار نکات مشتمل سی وہ دا سبب ایسی یعنی قیامت اللہ دے کون تے توحید تے آپنی نبوت تے کہ میں اللہ دے نبی امت وڑا والد یا بزرگ ہاں ہی ہاں لیکن میں اللہ دے برگزیدہ نبی بھی ہاں میں اللہ نے نبوت نال بھی نواز ہے دو گلنا آخرت تے ایمان اور تقدیر تے ایمان جنہت دو زخدہ تصور آخرت دے نال منصوب سی اور تقدیر تو مراد دنیا جتنا خیر ہو رہا ہے اور اللہ دے حکم نال ہو رہا ہے اور جتنا شعر ہو رہا ہے وہ بھی رخصت دے نال ہو رہا ہے یعنی دونت اللہ دی قدرت ہے اللہ انہ دونت قابض ہے اللہ تو کچھ چیز جڑی برابر نہیں ہے زیادہ طاقتور نہیں یہ بنیائی طورت چار نقاط تھے شریعت موجود سی ٹھیک ہو گیا یہ سی شریعت اور تاقید جڑی تبلیغ دا دوسرا بنیادی سے ایک تے اے اقید نال با بستان چار ای چیز ہیں اقید تو بعد شریعت دا دوسرا سب تو اہم حصہ جڑا ہوند ہے اور تاقید جڑی آدم علیہ السلام نے تاقید اپنی امت نو کیتی یعنی اپنے سامین نو کیتی وہ دو چیزیں سے اسے پہلا عدل نفاظ معاشر ظلم نہ ہوئے یہ پہلی تاقید سی اور دوسری تاقید اسی کہ ایک نبی کسے وقت بھی ساڑھے درمیان آسکت ہے جیڑی اصلی مقصود کائنات ہے یہ دے ذکر دی برکت نال جدہ واسطہ دے کہ اللہ نے آدم نلسلہ دوبارہ کیتی آدم نی توبہ قبول کیتی اتنی ناپسندیدہ عمل میرے حد و سرزاد دون دے باوجود میں اللہ نے دوبارہ ایک عزت عطا کر دیتی اور اپنا عزت کی عطا کیتی کہ میرا ایک درجہ ودا دیتا میں نائب بنا دیتا اور ساری زمین دیئے عزتان جڑیاں نو میرے نال وابستہ کر دیتے اللہ دی جڑی اشرف المخلوقات او دا باپ بنا دیتا ہے یعنی ساری مخلوقات اچھ انسان دا شرف ہے اور انسان آدم علیہ السلام دا شرف کیے انسان دا سارے نبیان دا بھی ابو البشر بنا دیتے ابو الانبیاء بنا دیتے انہیں تسیے دیکھو کہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال جڑے ذکر کیتے ہیں اور خبردار کیتے ہیں باقی معاملے اپنی جگہ تھے کسے وقت بھی وہ آ سکتے او جے دے چہرے دی مسکرات دی ابو ذاللہ رب العزت اپنی مخلوق تجیت تک نگاہ کرم فرمائے گا انہوں نے بخش دے 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 گا انہوں نے حیات جعوید عطا کر دے گا اس نبی دی آمد آستے تو اسی تیار رہنے آدم علیہ السلام تو سلسلہ چل دے اور میں پہلے ارز کیتا ہے کہ کوئی ایسا نبی اس قرعہ ارزی دوتا موجود نہیں جی دا حال موجود ہوئے اور او دے حال دے اندر اللہ دی توحید اور او دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر موجود ہوئے او دے لئے اپنی امت نو تیار نہ کیتا ہے اور اسی دیکھ دے ہیں کہ جتنا کوئی نبی نامور نبی ہے اتنا او دے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احوال اتنا نمائے ہیں اللہ اکبر انہیں اگر تسی میں نجاز دے ہو تو میں ایک کہاں کہ جیڑا نبی جتنا نمائے ہیں او دے نمائے ہوندے باقی اصافی چیک وصفے بھی شامل ہے انہیں اپنی تبلیغ اچھا اپنی گفتگوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائے رکھے سبحان اللہ حضور دے ذکر جتنا نمائے ہوندہ جائے اللہ اتنی عزتہ ودہانا شروع ہے اللہ اللہ ہم سی دیکھ دیں کہ جو میں حضور دے زمانے دے قریب جتنا لوگ آنے ہیں جتنا قریب تو قریب تر لوگ آنے جانے ہیں جتنے انبیاء دے زمانہ حضور دے قریب آنے جانے ہیں اتنا حضور دے ذکر ودہ جانے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سبحان اللہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ اچھا اور اگرہ شیر بھی ہو کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ایک اللہ پاک دا کرمتے ہیں لیکن ایک ایک وڈے بندیاں دا کرنا ہاں بے شک اللہ اختصو برحمتی میں یہ ذکر کیوں کہ رحمت دا ذکر ہے یعنی تو سی دیکھو کہ کائنات اس تو پکا رحمت دا ذکر کے ہو سکتا ہے یعنی اس اسی ذکر ہے جنہو اللہ رحمت اللہ العالمین کہہ رہے ہیں ساری کائنات اس تا رحمت ہے دا ذکر بھی تا رحمت ہے ایسی اسی ذکر کرنا جنہی سراپا رحمت ہے ذکر بھی پورا رحمت ہو جانے میں آرز کر رہے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیان دیجئے میں بشارت دیتی جو جو زمانہ نزدیک آندہ گیا اتنا زیادہ حضورت ذکر ہونا شروع ہوگی تو سی دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے اپنا خلیل بڑا لیا بے شک خلیل کہہ دیں دوست میں دوست میں اور تو سی تصور کرو کہ اللہ کسی کو راضی ہو جائے تو اس دی کامیابی دا تصور کرنا مشکل ہو جاندہ ہے کیونکہ کتنا کامیاب ہو گیا بڑی کمال گل کسی نے لکھی ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ خلیل اللہ کہہ کے پکارے آپ دے چشمان مقدس جو آنس ہو جاری ہو سبحان اللہ اور جس ٹائم تو آپ دی طبیعت بہال ہوئی آپ نے پہلی گل پتے کی کی تھی اللہ دنال اللہ دا شکر ادا کر دیں پہلی گل کی کی تھی پروردگار اگر تو میں نے انہی عزت دے دیتی ہے میرا تو اتنا راضی ہو گیا میں نے اتنا قرب دے دیتے ہیں اور میں اربانی کریں میری نسل چھے کیسا نبی پیدا کر دے جیدی فضیلت اور عزت دے ڈنکے اسی عالم اعرواد تو سن دے آ رہے جیڑا ہر نبی دا بیانیاں رہے ہیں جیڑا ہر نبی دا خواہش رہی ہے او دا زمانہ پانا ہر احلاللہ دا خواہش رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پائے پروردگار اگر او دا زمانہ مل جائے کہ اچھی گا اللہ اگر زمانہ نہیں مل رہا تک کم از کم انہوں میری نسل چھو کر دے تاکہ میں باقی انبیاء و منسلین دے درمیان اپنے انفرادیت دنال منفرد ہون دینا تو سیدھے دیکھو اللہ دوست کر رہے دوست منا لے کتنی بڑی عزت ہے بے شک اللہ دوستی دا پیغام دے کے انعام دے رہے اپنی دوستی دا اور دوست تک ہو کہ مانگ رہے اللہ کو لوگ پروردگار اگر میرے دوستی شروع کر دیتی میرے تو اتنا کرم کر دیتا ہے انہیں ایک اور فضیلت بھی میں دے دے کہ میری اولاد چوز نبی نو کر دے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جیدی تشریف آوری ہے وہ دے لئے کتنی لوگاں نے جڑے کتنے انبیاء و مرسلین دی دعاوہ خواہشاں اور وہ اپنی خواہش بھی دست دے نے پھر دعا کر دے انبیاء جڑے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ صانوی قدیوس نبی دا ہوتی وہ ہے نا کہ دمی عیسیٰ ید بیزہ داری جتنے ہیں انہا سارے نے آپ نے اپنے زمانے چھ آپ دے بارے چھ آپ دے ذکر جمیل کیتا آپ دے لئے دعاوہ کیتا اور ایک اور بڑی راز دی گل جتنے انبیاء و مرسلین رہے انہا دی جڑی رت جگہ سن رات دی عبادت چھ جڑی دعاوہ سن انہا دعاوہ چھ ایک مستقل دعا حضور دے زمانے دے ظہور سے کہ حضور دے زمانہ سن میں یسر ہے تو اسی تصور کرو کہ اسی کنیں خوش نصیب ہیں کہ ویسے ہر زمانہ میرے حضور دے لیکن حسین تب براہ راست اللہ نے اپنے انبیاء دی تقسیم دے صاحب نالوی جیلہ خالصتاً حضور دے اپنا براہ راست زمانہ وہ دے اندر پیدا فرمائے سبحان اللہ اور یہ فضیلت سے ترہ چل دی نظر آن دی ہے تو اسی دیکھو عیسی علیہ السلام اپنے جیلے بابستگان انہوں نے تاقید کر رہے ہیں اس نبیاء در زمانہ بلکل قریب ہے قرآن دس رہے کہ وہ کہیں احمد ادنا ہوئے گا احمد دنانا لو پکارے آ جائیں وہ جیلے نظر آئے جیلہ کسی بستی چو خبر پہنچے تا اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کس بستی دی طرف اجرت کر جانے ہیں اس طرف چلا جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عجیب معاملہ صاحب محبت نے لکھیا آپ فرمانے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ہر وقت آپ نے خچر نوں آپ نے گھوڑے نوں آپ نے آپ نے سواری نوں تیار رکھ دی اندرسن کسی نے پوچھا کہ تسی اتنا دلی آمادہ کیوں رہن دے آپ نے فرمایا کہ کسی وقت بھی اس آخری نبی دی جیلے یہ نا ظاہر ہون دی خبر پہنچ سکتی سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ اتنا وقت بھی بچنا لگے اتنی دیر سواری نوں تیار کرنے چلے سبحان اللہ چنانچہ ساری زندگی آپ نے جڑھانا اس تیاری جو گزاری کسی وقت بھی اگر کسی پاسو اللہ نے روشنی عطا کی تھی خبر پہنچی خوشخبری آئی کہ حضور اس زمانے کسی طرف آ رہے ہیں سارے اس طرف جڑھانا یعنی اتھے میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے سامین اور ناظرین تک اے گل لازمی پہنچائی جائے حضرت طویل ہے لیکن میں یہ سمجھ دیں کہ اگر لوگوں تک بیان کرنی جڑی ہے ضروری حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو کسی نے پوچھا کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین دی بہت وڈی تعداد بنی اسرائیل نوں عطا کی تھی یہ دی کے وجہ سی راز کے سی اچھا جی اللہ نے اتنے نبی سب تو زیادہ گستاخیاں بھی انہیں نہیں کیتے ہیں سب تو زیادہ نافرمانیاں انہیں نہیں کیتے ہیں سب تو زیادہ اللہ دنال وعدہ خلافیوں انہیں نہیں کیتے ہیں پھر سب تو زیادہ اللہ نے نبی انہیں چکے ہوتا رہے ہیں ایک سوال ہے نا سوچنا نہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اس ساستہ انہیں سب تو زیادہ نبی بھیجے کیونکہ سب تو زیادہ سخاوت وہ نیچ موجود سے انہوں نے سخاوت دیوئی تو اللہ نے انہوں نے پسان فرمات سبحان اللہ انہوں نے کہا اچھا تو پھر اللہ نے بنو حاشم دا کیوں انتخاب کیتا ہے اچھا انہ دا انتخاب بھی سخاوت دیوئی تو ہے کہ اگر او بھی سخی سنے بھی سخی سن تو پھر اتوئے عزت دا شفٹ کے میں ہوئی منتقل کے میں ہوئی بڑا خوبصورت جنابی علی کرم اللہ و جل کریم وہ کہنے ہیں نا سبحان اللہ وہ حتمی گل ہوں دی امام دی زبان چونے کر رہی ہوں دی آپ نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے بھی عزت سخاوت دیوئی تو ملی سی حاشمی انہوں بھی عزت جڑی سخاوت نال ملی فرق ہے سی انہوں نے سخاوت صرف آپنے لے سی صرف آپنے تسخی ہوں دیسا پرایا آ جاندہ سی تب بخیل ہو جاندہ سی حاشمی انہوں نے عزت ہے کہ حاشمی آپنے اور پرایاں سارے تیک جیسے سبحان اللہ بغیر کسی تفریق دے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کیوں جیڑا ہے پھر انتخاب کی تا گیا سبحان اللہ پھر اس تو بھی زیادہ اچھی گالوں نے نہیں کی تھی آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب بھی سخاوت دی وجہ تو ہے کیا وہ کس طرح کیا وہ اس طرح کہ جیڑے بنی اسرائیل سن وہ سخی سن لیکن آپنے ہاتے جیڑے آلِ آشم سن سخی سن اپنے ہاتے لیکن کسی ٹائم تے شکرنجی آپ نے پرائے سارے تے سخی سن آشمی لیکن کسی بک شکرنجی ہو جاندی سی کسی تو دل مہلا ہو جاندہ سی اوکے کردے سن ان دی زبان تے شکوا آ جاندہ سی کیا میرے کریم آقا دے خاص ہے کہ میرے کریم آقا نال کسی نے اچھا سلوک کیتا ہے یا برا کیتا ہے جی لاؤنوں میرے کریم آقا دے لوڑ پہی ہیں میرے کریم آقا نے اپنی دریائے رحمت نال جوشنا جڑے نال او دے لے کھولے کہ ایسا سہراب کیتا ہے کہ کسی نے پتہ ہی نہیں چلے کہ اپنے تے رحمت کر رہے ہیں یا پرائے تے رحمت کر رہے ہیں اور ہر ایک نال اپنی آہوشی رحمت جیسا لے لیا تو سی تصور کرو حضور دی ولادت دی نصف دنال ایک بڑی اہم گھلے ایک غیر مسلم مفکرہ جنس پیٹروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم تا حجاز چاہے نا یہ جوڑا حجاز دا علاقہ ہے مکہ مدینہ طائف جدہ یہ جوڑی بیلٹ ہے پوری وہ کہندہ ہے کہ صرف اس چھوٹے جو علاقے دن اندر تیرہ سو قبائل سن ارباندیں اچھا جی تو سی تصور کرو کہ کتنی تقسیم سی معاشرے چاہے تیرہ سو قبیلے سن تیرہ سو قبیلے دنال اپنی اپنی الگ الگ شناخت سی اپنی اپنی عصبیت سی اپنا اپنا تاثب سی اپنا اپنا فخر سی اور وہ کہندے ہیں کہ اگر اس تقسیم میں ہو جائیے ہر گھر جیڑا ہے نا وہ دوسرے گھر نوں نہیں ماندہ سی ایک قبیلے چرہنے ہیں اس گھر دا اپنا ایک فخر سی وہ کہندے ہیں میری نسبت اس اطبال میں فلان گھر تو زیادہ ممتاز ہیں زیادہ محتبر ہیں زیادہ عزت آلہ بلکل صحیح ہے اتنی تقسیم علی معاشرے سے اتنی تاثب علی معاشرے سے یعنی اتنی تنگ نظری ہے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں سی جس دی کسے اور قبیلے نال دشمنی نہ ہوئے یعنی تیرہ سو قبیلے ایک قبیلہ بھی ایسا نہیں سی جیڑا اے کیا سکے یا جد بارج کیا جا سکے کہ یہ دی کسی نہ لڑائی نہیں اور کوئی ایک منٹ آستا بھی ایسا ایک لمحہ بھی ایسا ہونا درمیان نہیں سی جس وقت انہوں جنگ دا خطرہ نہیں سی یعنی یا جنگ دی تیاری چوندی سن یا جنگ دی ہون دے خطرے دی تو آپ نے آپ رو محفوظ کرن دی اسے پروسسی چوندی سن ایسی حالت جنگ علی معاشرہ اتنا تاثب علی معاشرہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صرف 63 برس زندگی دینا 63 برس دی جڑی میں نتہو دا لتیجہ یہ ہے کہ جو لحضور جا رہے ہیں تو نہ کوئی گورا رہے گئے نہ کوئی کالا رہے گئے نہ کوئی عربی رہے گئے نہ کوئی عجمی رہے گئے نہ کسی صاحب غریب آدمی جڑا ہے نہ کوئی غریب ہون دی تو کسی دی عزت گھٹ ہو رہی ہے نہ کسی دی صاحب سروت مالدار ہون دی تو عزت ود رہی ہے اے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اجاز ہے اے اور رحمت دی بہار ہے جنہوں اسی ربیو لول کہنے بے شک جنہیں پھر ایسی خوشبودار موطر اور منور کر دینا لی ایک فضاء قائم کی تھی کہ رہتی دنیا تا کوئی ایک مثالیاں بن گئے آج بھی دنیا بھار دے اندر جلے کسی پورامن معاشرے دے بارج لوگ تصور کرنا شروع کر دیں تو ریاست مدینہ دے شکل جلوگان دے زین نچاندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قائم کی تے اس مواخات دا دی روشنی دے اندر لوگ تصور کر دیں آج بھی جدید ترین وسائل اسباب وین ہوندے باوجود اور امن دی خواہش ہوندے باوجود اگر انسان دی فکری میراج ہو سکتی یہ نہیں کہ کوئی بہترین اور آخری مثالی معاشرہ کردہ ہو سکتے تو لوگان دی خواہش اور خواب ہے کہ اوہ اللہ زمانہ دوبارہ واپس لاؤں اللہ اکبر سبحان اللہ کیا خوبصورت گفتگو ڈاکٹر اپ دے لے کردہ ہے کہ تسی بول دے رو اور اسی سن دے رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ذکر مبارک اے ذکر ہی پیارا ہے تھوڑا انداز بھی بہت پیارا ہوئے تسی اگے فرمارے سو کہ اسی الحمدللہ امت جیدے جیدے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں کے انبیاء نے دعاوہ کیتیاں اور خواہشات اندیاں کے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ دیکھئے تو میں نےو یاد آگیا کہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی اور امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ڈاکٹر صاحب ساڑھا اے سلسلہ ربیل اول شریف دین اللہ سے دیگر موضوعات تے بھی پروگرام کریں گے اور توڑی آمد دا شکریہ اسی ایک میں اپنے جڑے ساڑے سنن نہ لیں اور دیکھنا لیں میں انہوں نے ایک خوش خبری دیا آنگا کہ ڈاکٹر صاحب دا بڑی مربانی کے انہوں نے ساڑے واسطے ٹائم کر دیا اور اسی طاڑے واسطے اس طرح دے خوبصورت پروگرام دوسرے موضوعات تے بھی کریں گے اور انشاءاللہ لڑی وار ایک سلسلہ جڑا جاری رہے گا ڈاکٹر صاحب توڑا بہت شکریہ بڑی مربانی اپنی دعامات یاد رکھنا اور سارے سامین و ناظرین توڑے صاحب دی محبت دا شکریہ اجازت دیو اللہ تعالی صاحب دا حامی و ناصر ہوئے خدا حافظ رب رکھا اللہ بے لی پاکستان زندہ بات